اولی کنسرنڈ آج کے اس لیکچر میں ہم آئین الیکٹرون میتھڈ کے ذریعے اپنی ریڈاکس ایکیشن کو بیلنس کریں گے اب اس کو جو ہم بیلنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم جو ہے وہ بیسک میڈیم میں اس کو ہم کیا کریں گے بیلنس کریں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس کو جو ہے وہ بیسک میڈیم میں اس کو بیلنس کرنا ہے اب سب سے پہلی چیز دیکھیں آپ اس کے اندر کہ باقی تمام اسٹیپ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر پہلے اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے ہاف ایکویشن آپ نے لکھنی ہوتی ہے کہ ہاف ایکویشن کیا ہے رائٹ ہاف ایکویشن آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اوکسیشن سٹیٹس جو ہے وہ نکال لی ہوتی ہیں اور اوکسیشن سٹیٹ نکالنا میں نے آپ کو سکھائی بھی ہے کہ یہاں جو اس کی اوکسیشن سٹیٹ ہے پوزیٹیف سکس ہے یہاں جو ہے وہ اس کی اوکسیشن سٹیٹ کیا ہے فائیو ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پر جو ہے پوزیٹیف فائیو سے وہ جارہا ہے پوزیٹیف ثری پر اور یہاں پوزیٹیف مائنس فن سے فائیو پر اب یہاں پر دیکھیں یہ Oxygen state کو کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کیا Reduction ہے اور یہ آپ کو بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے Oxidation ہے دیکھیں اب Half Equation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس Reduction کو اور Oxidation کو علید علید کر کے لکھنا ہے تو یہاں دیکھ لیں یہ CR O4 Minus 2 یہ جا رہا ہے کس کے اندر CR Positive 3 میں جا رہا ہے دیکھیں اور Ida and Minus 1 یہ جو ہے وہ آپ کا Convert ہو رہا ہے کس کے اندر Positive 5 میں تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ یہاں پر یہ اس کی کیا ہو رہی ہے Oxidation یہ Reduction ہو رہی ہے اور وہ آگے پاس کیا ہو رہی ہے Oxidation ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اس کے بعد دیکھیں جو Next Step ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو Balance کرنا ہوتا ہے Half Equation کو Balance the Half Equation اب Half Equation میں Balance کرنے کے لئے ہمیں وہی Steps کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے لیکن اب اس میں یاد رکھیں کیونکہ ہمیں Basic Equation دی گئی ہے تو Basic Equation کیلئے آپ نے صرف کرنا ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک الہ در سے Paper کے اوپر جو ہے وہ Solve کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے Balance کون کو کس کرنا ہے ایک تو اس کو Balance کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ CR جو ہے وہ O4 سے جا رہا ہے ایک تو اس کو Balance کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ نے Balance کرنا ہے کس کو ID جو ہے وہ آپ کا وہ جا رہا ہے اب اس کو Balance کرنے کے لئے آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک الہدر سے پیپر میں اس کو افسولف کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ سی آر او فور نیگیٹیف ٹو ہے سی آر پلس ٹھری ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم آکسیجن اور ہائیڈوجن کے لابہ جو الیمنٹ ان کو بیلنس کر لیتے ہیں تو کرومیم ہے آکسیجن ہے تو آکسیجن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جتنے آکسیجن ڈیس بیلنس ہے اتنے آپ نے وارٹر مولیکل لگانے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وارٹر مولیکل لگانے سے یہ آجائے گا ایٹ ایچائن تو یہاں پہ آجائے گا ایٹ ایچائن یہ چیز میں نے رول میں آپ کو بتائی تھی کہ وارٹر میں سے ہے تو اس میں سے آپ نے کہ کرنا ایچائن کو یہاں پہ لگاتا ہے اب دیکھیں اگر ایسیڈک میڈیم ہوتا تو ہم یہاں تک یہی کرتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ بیسک میڈیم ہے تو بیسک میڈیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے او ایچائن اس کے اندر انٹروڈیوز کروانے اب کتنے او ایچائن انٹروڈیوز کروانے تو وہ جتنے ایچائن موجود ہیں اتنے انٹروڈیوز کروانے ٹھیک ہے اور کہاں پر انٹروڈیوز کروانے تو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائٹ دونوں طرف کروانے یہاں پر بھی او ایچائن آئے گا اور یہاں پر بھی جو گا وہ کیا ہوگا 8 O H N یہاں پر بھی آئیں گے اور 8 O H N کیوں گے آپ کے یہاں پر بھی آئیں گے اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک وارٹر مول ایک ایچائن ہو اور ایک ایچائن ہو تو یہ مل کے کیا بنا لیتا ہے ایک وارٹر مول ایچائن اب زیادہ جی بات ہے کہ اگر دو ہوں گے دو ایچائن تو یہاں جائے اگر ایٹ ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہوں گے وہ ایٹ وارٹر مالکل آپ کے پاس آ جائیں گے صحیح ہے تو یہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں ایٹ وارٹر مالکل آ جائیں گے اب دیکھیں یہ آگیا ہے صحیح ہے اب چار وارٹر مالکل یہاں پر ہیں تو کم کی تعداد وہاں پر جائے گی تو یہ جائیں گے فور وارٹر مالکل اب یہ ہم نے جو ہے وہ الیتر سے کر لیا ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ لے جا کے ہم نے یہاں پر لکھ دینا یہاں پر کہہ جائے گا فور وارٹر مالکل ابھی ہم نے دیکھا ہے فور وارٹر مالکل یہاں پر آ گیا اس کے بعد جو اس کے چارج کو بیلنس کرنا ہے تو چارج کے بیلنس کرنا ہے دیکھ لیں یہاں پر زیرو ہے یہاں پر چارج کیا آپ کے پاس مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے مائنس ٹو ہو گیا ہے یہاں پر پوزیٹیو ٹی ہے اور یہاں پر کہہ مائنس ٹو ہے تو یہ مائنس ٹو ہو جائے گا چارج کیا ایسا بیلنس کرنا ہے اگر آپ نے ہے تو یہ جائے گا فور وارٹر مالکل یہاں پر بھیجو پڑھائیں اور اب جائیں میں چارج کیا ہر اس کو خانمانے کا بیلنس کرنا ہے یہاں پر چراشر قرار مر گئے اب کو اس کے بعد دیکھئے تیس معلوم بھی اپنے یہاں پر اے بیلنس کرنا ہے اب اس میں دیکھ لیجئے کیا ہوگا کہ اوکسیجن ہے تو 3 وارٹر مولیکول آ جائیں گے جب 3 وارٹر مولیکول آ گا اس کا مطلب کیا ہے 6 ایچائن آ جائیں گے کہ ہیڈروجن ڈیس بیلنس ہو گیا اور بیسک میڈیم کرنا ہے تو 6 او ایچائن یہاں پر آ جائیں گے اور 6 او ایچائن آپ کے یہاں پر بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ملکہ جائے وہ کیا بنا لیں گے آپ کا جائے وہ وارٹر بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر جائے وہ 3 ایچ ٹو او پلس 6 او ایچائن اور یہ جا کے وہاں کم تعداد ہے ان کی یہ 6 وارٹر مولیکول بنا لیں گے کم تعداد ہے یہ وہاں چلے جائیں گے تو یہ جائے کہ 6 او ایچائن پلس ایدین آئی او 3 اور اور 3 وارٹر مولیکول یہاں پر آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک کشن یہاں بھی بیلنس کر لیں تو اس کو بلکل ایچائن لے جا کے یہاں جائیں گے 6 او ایچائن اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 3 وارٹر مولیکول اب چارج کو بیلنس کر لیتے ہیں دیکھیں یہ مائنس 6 ہے اور یہ مائنس 1 ہے یہ مائنس 1 ہے اور یہاں 0 ہے تو زائد یہ بات ہے 7 آ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس 6 ایلیکٹرون لگا دے نا یہاں پہ 6 ایلیکٹرون کا مطلب جو ہے وہ یہاں 6 آگے تو اب دیکھیں 6 ایلیکٹرون لگانے کے ایسے دونوں طرف کیا ہوگا 7 برابر ہوگا 6 ایلیکٹرون یہاں پر آ جائیں گے آپ کے ہم نے کیا کر لیے یہاں تک ہم نے سٹیپ کر لیا اب دیکھیں ساری چیزیں وہ ہی ہیں اور بالکل جو کرنے کا ایک چھوٹا سٹیپ ہے وہ آپ نے علیہ در سے جا کے کر لینا ہے تو آپ کی ایگویشن کیا ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے بیلنس اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھنا ہوتا ہے کہاں ایلیکٹرون کم ہے اور کہاں ایلیکٹرون زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کوئیشن 1 ہے اس کو ہم نے کہہ دی یہ ایکویشن 2 ہے یہ ایکویشن 3 ہے اور یہ ایکویشن 4 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکویشن 3 کو 2 سے ملٹیپلای کرنا ہے تو 2 سے کرنے کے scaling چھے ایلیکٹرون ہو جائیں گے 6 ہیں اچھے ہیں تو جب 2 سے کریں گے تو دیکھیں لکھ دیں گے ملٹیپلائے ایک ویشن 3 وائے 2 تو یہ جائے گا 8 وارٹر مولیکل صحیح یہ جائے گا 2 سی آر 4 نیگیٹیف 2 6 ایلیکٹرون اور یہاں جائے گا 2 کرومیم اور یہاں جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب نیچے والی میں دیکھ لیں اس کو تو ملٹیپلائے کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ 6 ایلیکٹرون یہ آئی ڈائیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کس آئی اور 3 نیگیٹیف 3 وارٹر مولیکل اور 6 ایلیکٹرون ٹھیک ہے یہ ہم دو ہے آپ کہہ کر لیں ان دونے ایکویشن کو ایٹ کر لینا ایٹ ڈیس ایکویشن ایٹ کر لیں جب ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ لیکن جو آپ اوپورٹ سائیڈ ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے یہ اور یہ آباس میں کر جائے گا کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے بچہ کیا 8H2O پلس 2CrO4 نیگیٹیف 2 6OH آئین آئی ڈائیٹ منس 2Cr 16 OH اور 30 محصد ڈہیٹ وہ مہاصل آئی ڈائیٹ ڈائیٹ مائنس ہوگا تو یہ ہو جائے گا ٹین یہ ٹین او ایچ اور دیکھیں یہ ہماری بیسک میڈیم کے طرح کیا ہو چکی ہے یہ ایکویشن ہماری بیلنس ہو چکی ہے اب دیکھیں یہ آپ کی بیلنس ہو چکی ہے اب دیکھیں سٹرنڈ ہم پریویس ایک تیسری پریویس لیکچر میں ہم نے نائن دو میں ہم بھی کسی ایکویشن کو بیلنس کر رہے تھے تو اس میں تھوڑی سی کریکشن یہ کرنی تھی کہ دیکھیں اب یہ ایکویشن ہم نے بیلنس کی تھی اس کو دیکھ لیجئے گا یہ تیسری ایکویشن ہم نے بیلنس کی تھی ٹھیک ہے لیکچر نمبر یہ تھا نائن اس کے اندر ہم دیکھ لیجئے گا تو اس میں یہ تھا کہ جب ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر رہے تھے نا تو ٹو سے ملٹیپلائے کرنے کے نتیجے میں یہاں دیکھیں ملٹیپلائے ایکویشن فور ایکویشن فور بائے فائیو تو 5 سے کیا تو یہاں بھی 5 آ گیا ٹھیک ہے یہاں جہاں ہم 2 سے کریں گے تو یہاں پر 10 ہو جائے گا تو یہ correction آپ نے کر لینی ہے یہاں آپ کا کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا اور یہ بھی 10 ہو جائے گا باقی یہ 10 ہے تو یہاں پر بھی کیا جائے گا 10 ہو جائے گا یہ تھوڑی سی correction تھی اب دیکھیں کاربن برابر ہو چکے ہیں دونوں طرف ٹھیک ہے یہ correction تھی اب دیکھیں یہ 2017 کے اندر equation آئی یہ بھی basic equation میں آئی ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں solve کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو solve کرنے کا طریقہ پہلا step ہوئی ہے کہ آپ جو ہے half equation لکھ لیں اب جب آپ half equation لکھیں گے half equation آپ نے لکھی اب half equation کے ضروری ہے کون oxidize ہو رہا ہے کون جو ہے وہ آپ کا کیا اورہ reduce ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم oxidation state نکال لیتے ہیں کس کس کی جو ہے وہ ہے اب یہاں دیکھ لیں ہمارے پاس جو oxidation state ہے وہ chromium کی ہے c r o h 3 تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی overall molecule تو neutrally ہے ٹھیک ہے اور تو o h جو ہے وہ آپ کا minus 1 ہوتا ہے تو یہ minus 1 c r 3 3 minus 1 is equal to 0 تو یہاں جو chromium کی oxygen state ہے وہ آپ کے بعد جائے گی positive 3 آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں positive 3 سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے ہم پہلے بھی نکال چکے یہاں positive 6 ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں اس کی جو oxygen state ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی positive 6 ہوگی اور اس کی جو oxygen state ہوگی وہ یہاں پر کیا ہوگی آپ کے پاس positive 4 ہوگی ٹھیک ہے یہاں دیکھ لیجئے یہ میں نے نکلوا دیں اس کو دیکھ لیجئے اب یہاں پر دیکھ لیں کہ جو chromium کی oxygen state ہے وہ positive 3 سے جا رہا ہے 6 پر اور sulfur جو ہے وہ آپ کا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ reduce ہو رہا ہے اور یہ ہمارا کیا ہو رہا ہے oxygen state ہو رہا ہے یہ پہلا step ہم نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی chromium ہم نے لکھا chromium oxide hydroxide یہ آگیا آپ کا CRO4 minus 2 یہ یہاں پر آگیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے oxidation ہے SO4 کو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جائے وہ reduction ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہوئی ہے اب اس کے بعد دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جائے وہ balance کرنا ہے balance the half equation اب اس کو balance کرنے کا طریقہ یہ بالکل سیم ہی ہے جو ہم پہلے کرتے بھی آ رہے تھے وہ دیکھ لیجئے اب وہی طریقہ کہے کہ آپ پہلے اس کو رف فرق میں solve کر لیں اب رف فرق میں دیکھ لیجئے اس کو کیا ہے اب دیکھیں chromium ہے hydroxide وہ آپ کا جا رہا ہے کس کے اندر CRO4 CRO4 کے اندر یہ آپ کا جا رہا ہے نہیں لیکن یہاں پر دیکھیں اس لگانے کی ویسے ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ دو یہ تھے اور تین یہ تھے تو total جو hydrogen ہے وہ یہاں پر کتنے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ پانچ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو ہے وہ 5HIN لگا دینا ہے ٹھیک ہے 5HIN لگا دینا ہے آپ کو 3 تھے 2 اب basic میں تو یہ OHI جائے گا یہاں پر اور یہاں پر بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ مل کے کیا بنا لیں گے آپ کا 5HIN مالکول بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے کم تعداد زیادہ کے پاس جائے گی تو یہ جائے گا 5OH plus CR یہ جائے گا فلور ووٹر مالکول ٹھیک ہے یہاں پر ہو گیا صحیح اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پر تو پہلا کہتا CR CR OH 3 یہاں پر آگیا آپ کا صحیح اور جو ہے وہ آپ کا قسم جائے گا 5OH آگیا آپ کا صحیح اور CR O 4 negative 2 یہاں پر آگیا اور یہاں آپ پر کیا آگیا 4 ووٹر مالکول ہم نے یہاں پر کیا کر لیا اب دیکھیں یہاں ہمارے بیلنس ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس کے چارجز کو بیلنس کر لیں اب دیکھیں یہاں مائنس 5 ہوگا ٹھیک ہے اب اس پر کوئی چارج ہے نہیں دوسری ہوگا یہاں مائنس 2 ہے تو اس کا مطلب کیا یہاں پر آپ نے 3 الیکٹرون لگانے اور 3 الیکٹرون لگائیں مطلب مائنس 3 اب دیکھیں دونوں درہ مائنس 5 ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر تین الیکٹرون آپ کے آ جائیں گے صحیح ہے اور یہاں پر ہے ٹھیک ہے اب کر لیں اس کو اکسیجن ایک وارٹر مالیگول صحیح یہاں پر 2 ایچائن اور پھر یہاں پر 2 ایچائن ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی 2 ایچائن صحیح یہ مل کے کیا بنا لیں گے وارٹر بنا لیں گے تو وارٹر مالیگول ایس ایس فور نیگیٹیف 2 اور یہ جائے گا سو 3 مائنس 2 اور سو اور یہاں پر 2 ایچائن اب یہاں پر دیں پلس کیا آیا کہ مائنس کھ جائے ایک پٹر بچے گا ایس 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 2 آگیا اور یہاں پر کیا جائے گا 2 ایچائن آگیا اب اس ہم نے لے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ وارٹر وارٹر ایس او فور نیگیٹیف ٹو یا جائے گا ایس او تھری ایس او تھری نیگیٹیف ٹو اور ٹو او ایچ این صحیح ہے یہاں پر آگئے ہیں اب اس کے بعد چارج کو بیلنس کر لیتے ہیں اب چارج کو جب ہم بیلنس کر رہیں گے دیکھیں یہ زیرو ہے یہ یہ مائنس ٹو ہے یہ مائنس ٹو ہے اور یہ مائنس ٹو ہے تو سائی سی بات ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دو الیکٹرون لگا دینا ہے تو یہ مائنس ٹو یہ دونوں طرف کیا دیں گے برابر ہو دیں گے تو یہاں دیں گے آپ کے بعد دیں گے دو الیکٹرون ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کر لیا اب نیکس ٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے الیکٹرون کو برابر کرنا ہوتا ہے تو یہاں تین ہیں یا دو ہیں تو آپ کے بعد یہ ایکویشن ون ہے یہ ایکویشن 2 یہ ایکویشن 3 یہ ایکویشن 4 تو آپ کیا کریں گے ملٹیپلائے ملٹیپلائے ایکویشن 3 بائر 2 اب دیکھ لیں اس کو اب دیکھیں اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 10OH ہو جائے گا اس کو کریں گے تو یہ 2CROH بریکٹ 3 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2CRO4 negative 2 ہو جائے گا یہ 8H2 ہو جائے گا اور یہ 6 electron ہو جائے گا دیکھیں صحیح سے کوئی غلطی نہ ہو اس کے اندر 2 10 آگیا یہ 2 آگیا یہ 2 آگیا یہ آگیا اس کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 3 سے ملٹیپلائے کرانے 3 سے کریں گے تو یہ 3 water ہو جائے گا صحیح یہ 3SO4 negative 2 یہ 6 electron اور SO 3 negative 2 3 یہ 3 اور یہ آگیا 6 OH یہ دیکھیں ہمارے پر electron کی طرف پڑا ہو گیا اب ان کو کیا کر دینا آپ نے add کر دینا جب add کریں گے تو جب add کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس electron جو cancel out ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا 10 OH 2 C 3 ROH آ جائے گا ٹھیک ہے 3 water آ جائے گا اور 3 جو ہے وہ SO4 negative 2 آ جائے گا صحیح 2 C RO4 negative 2 آ جائے گا 8 water آ جائے گا 3 SO3 minus 2 اور 6 OH ٹھیک ہے اب دیکھیں plus کا ہے وہاں جائے گا minus کا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 4 OH اور یہ water ہے وہاں جائے گا minus 2 C RO4 negative 2 E5 water اور جو ہے وہ آپ کے پاس کیا دے گا 3 SO اب دیکھیں یہ اگرشن ہمارے پاس کیا ہو چکے بیلنس ہو چکے اگرشن تو بیولنس ویت مثل بیولنس 4 ویت